قومی آواز کے ناظرین کشامدین سائرن بج اٹھے یہودیوں کی دوڑیں لگ گئیں حسب تالوں میں ایمرجنسی نافذ تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بسو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ناظرین اسرائیل کو نہتے فلسطینی شہریوں پر سہری کے وقت ظلم ڈھانا آہستہ آہستہ مہنگا پڑتا جا رہا ہے اشروں بعد یہ پہلا موقع ہے کہ فلسطینیوں کو امت مسلمہ کے ممالک خصوصا ترکی ملائشیا پاکستان حتیٰ کے عرب ممالک کی بھی حمایت حاصل ہو چکی ہے اسرائیل جس کے پاس اس وقت دنیا کا بہترین دفاعی نظام ہے مگر حماس کے بنائے گئے لوہے کے پتروں سے بنے میزائلوں نے اسرائیل کے عربوں ڈالر کے ہتھیاروں کو پل بھر میں تباہ کر دیا اسرائیل پر اس بار آسمان سے من و سلوہ نہیں بلکہ حماس کے میزائلوں کی ایسی بارش ہوئی کہ یہودیوں کو ایک سیکنڈ سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا حماس کے میزائلوں نے اسرائیلی جدید ترین ٹیکنالوجی کو چکمہ دے کر اپنا ٹارگٹ نشانہ بنایا ناظرین تین دن پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل کے دفاعی نظام کی جگھنزائی ہوئی چالیس ڈالر کی قیمت کے حماس کے میزائلوں نے اسرائیل کے چالیس سے ساٹھ ہزار ڈالر کے ایک ایک میزائل کو ناکارہ کر دیا حماس نے پہلے شدید ترین حملے کے بعد آج ایک بار پھر سے اسرائیلی ڈیفینس سسٹم کو ناکامی سے دوچار کر دیا مگر اس بار تباہی پہلے سے بھی زیادہ مچائی حماس نے اپنے میزائلوں سے اسرائیلی ائرپورٹ پر حملہ کر کے اسرائیلی ائرپورٹ کا رابطہ پوری دنیا سے ہی کاٹ دیا یہی نہیں یہ حملہ اتنا تباکن تھا کہ پہلی بار اسرائیلی خبرسائیدارے یروشلم پوسٹ نے بھی اطراف کر لیا کہ اس حملے میں تیرہ یہودی مارے گئے ہیں اس بات کی تصدیق اسرائیلی فوج کے ستھڑ بڑا نے بھی کر دی ہے اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کے مختلف مقامات کی طرف سینکڑوں راکٹ فائر کیے گئے ہیں اور انہوں نے انکلیو کے مشرقی علاقے کے قریب کمک لگائی ہوئی ہے عرب میڈیا کے مطابق حماس نے پہلی بار رامون ائرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے رامون ائرپورٹ غزہ سے صرف دو سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اسرائیلی اخبار کے مطابق حماس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی کے حمل دوم سسٹم کو ناکارہ کرنے کے لیے سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ فائر کرتے ہیں ائر ڈیفینس سسٹم ایک وقت میں سو یا اس سے کچھ زیادہ میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے حماس کے اگر سو میزائلوں کو انٹرسپٹ کر کے تباہ بھی کر دیا جائے تو جو بچ جاتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ تک ضرور پہنچ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ حماس ایک ہی وقت میں کئی سمتوں میں راکٹ فائر کرتا ہے ایسے میں ائر ڈوم سسٹم کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم چکرا کر رہ جاتا ہے میزائل انٹرسپٹ کرنے اور اس کو تلاش کر کے تباہ کرنے کے دوران درجلوں میزائلوں کو پاس کرنا سسٹم کے میزائلوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے ناظرین یہی وہ سادہ سی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے حماس نے اسرائیلی دفاعی ادارے سمیت دنیا کے ان ممالک کے لیے بھی پریشانی کھڑی کر دی ہے جن کے پاس میزائل ڈیفینس سسٹم موجود ہے کیونکہ اس طرح کے حملوں کو روکنا ناممکن سی بات ہو گئی ہے یوروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اندر متعدد شہروں میں یہودی اسرائیلیوں اور اسرائیل کے فلسطینی شہریوں کے معبین بھی پر تشدد تصادم شروع ہو چکا ہے بات اب گلی محلوں تک پہنچ چکی ہے جبکہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے پوری دنیا سے اسرائیل پر دباؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے ائرپورٹ حملے کے بعد صورتحال خراب ہو چکی ہے امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایڈوازری جاری کر دی ہے کہ اسرائیل کا سفر کرنے سے گریز کیا جائے جبکہ جرمن ائرلائن لیفتھانسا نے بتایا ہے کہ وہ چودہ مئی بروز جمعہ تک طلب ایپ جانے والی تمام پروازیں موتل کر رہی ہے کمپنی کی جانب سے ایک بیان پڑھا گیا لیفتھانسا اسرائیل کی موجودہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور حکام سیکیورٹی سروسز فراہم کرنے والے اور دیگر ادارے اور ہمارے اپنے عملے کے ساتھ زمین پر قریبی تبادلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیفتھانسا نے کہا کہ اس کی توقع ہے کہ دو ہفتوں تک طلب ایپ جانے والی تمام پروازیں موتل کر رہے ہیں حماس کے میزائل حملوں کے بعد شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بھی بج گئے ہیں بین القوامی خبر رسائے ادارے الاربیا ڈاٹ نیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں حماس کے دوسرے اور تیسرے حملے کے بعد اسرائیل کے گلی محلوں میں خوف کا سما ہے اور شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ شمالی اسرائیل میں عوام کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں حماس کی جانب سے داغے گئے راکٹوں کے بعد جنوبی اور وسطی اسرائیل میں بھی خطرے کے سائرن بج چکے ہیں خبرسائیدارے کی مطابق حماس کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک اور راکٹ طلب ایپ کے جنوب میں واقع شہر ریشن لیسٹن میں ایک عمارت پر گرا اس طرح طلب ایپ کے جنوب میں واقع شہر بیعت تقفہ میں بھی ایک راکٹ گرنے کی تصدیق کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جائے وقوعہ پر آگ بھی بھڑک اٹھی ہے جس کو بجانے کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسز موجود ہیں ایک ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے داغے جانے والے راکٹوں کے سبب طلب ایپ میں بن گوریون ہوای اڈے آنے والی پروازوں کو جنوب میں رامون کے ہوای اڈے کی طرف مور دیا ہے ہماس کی جانب سے داغے کے راکٹوں سے تیرہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں دوسری جانب عرب اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کی جوابی کاروائی کے بعد اسرائیلی شہریوں سمیت حکومتی ارکان بھی خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں کئی ارکان اسمبلی نے نیتن یاہو کو فلسطینیوں پر حملے کے بعد شدید تنقید کا نشانہ برایا ہے ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی وجہ سے وہ اور ان کے بچے خوف میں مبتلا ہیں دوسری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوسری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوسری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں